انصاف احتساب کی دعوے دار تھی احتساب کو اپنا ٹریڈ مارک قرار دیتی تھی کڑے احتساب کے ارادے ظاہر کیا کرتی تھی عمران خان کہتے تھے کہ اقتدار میں آنے کے بعد وہ احتساب کریں گے لیکن یوں معلوم ہوتا ہے کہ دیگر دعووں کی طرح تحریک انصاف انصاف کا دعویٰ بھی پورا نہیں کر سکی اپوزیشن جماعتیں احتساب کے ادارے پر اعتراض کرتی رہی سیاسی انجینئرنگ کے تانے دیتی رہی مگر اب یہی اعتراضات ملک کی سب سے بڑی عدالت نے بھی کر دیا اب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ نیب کی ساکھ مجروع ہو چکی ہے نیب کا مقصد سیاسی وفاداریاں تبدیل کرانا ہے سیاسی جماعتوں کو توڑنا ہے مخالفین کا بازو مروڑنا ہے خجاساد رفیق اور سلمان رفیق کی زمانت پر سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے میں نیب کے احتساب کو یک طرفہ قرار دیا گیا ہے ستاسی صفات پر مشتمل اپنے تفصیلی فیصلے میں جسٹس مقبول باکر نے لکھا خواجہ برادران کے خلاف کیس انسانیت کی تظلیل کی بدترین مثال ہے نیب سیاسی تقسیم کے ایک طرف سکینڈل میں ملوث لوگوں کے خلاف کاروائی سے ہچکچاتا ہے اور سیاسی تقسیم کی دوسری جانب کو گرفتار کرتا ہے اور بغیر کسی ثبوت اور معقول جواز کے کئی سال تک جیل میں ڈال دیتا ہے بہت ہی اہم بات جو جسٹس مقبول باکر نے اپنے فیصلے میں لکھی ہے وہ یہ کہ چھوٹے لوگوں کو منتخب کر کے اور ان کی نشونما کر کے اہم مہدوں پر بٹھایا گیا ملک میں قانون اور آئین کے بالا دستی کی کوشش کو پوری قوت سے دبایا گیا مسلسل غیر آئینی مداخلت غیر جمہوری قوتوں کی طاقت کی حوث آئینی اور جمہوری اصولوں کی نفی بنتا گیا اس تفصیلی فیصلے پر مسلم نیگ نواز نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ نیب کا ادارہ ہی بند کر دینا چاہے نیب کے ایک انڈکٹ کے بارے میں جو باتیں لکھی ہیں وہ اتنی سٹرانگ ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آج نیب اور حکومت مل کر یہ فیصلہ کر لیں کہ اس ادارے کو ختم کریں ہمارا ان سے کوئی مطالبہ نہیں ہے اگر یہ فیصلہ پڑھ سکتے ہیں انگریزی ان کو آتی ہے یہ پڑھ لیں اور وہ کہتے ہیں چلو بھر پانی میں ڈوب بھریں یہ پہلی بار نہیں ناظرین کے عدالتوں نے نیب پر اور نیب کی کارکردگی پر سوال اٹھایا ہو اب سے کچھ روز قبل آٹھ جولائی کو بھی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ نیب ریفرنسز کا فیصلہ جلد نہیں کرتا چیف جسس نے کہا تھا کہ نیب کا ادارہ ہی نہیں چل رہا کیونکہ نہ نیب عدالتیں بند کر دے اور نیب قانون کو غیر آئینی قرار دے دے ایسا بھی کئی بار ہو چکا ہے کہ نیب نے کسی کیس میں ملزم کو گرفتار کیا لیکن جب کیس عدالت میں گیا تو عدالت نے نیب کی تفتیش کو ناکس قرار دیا کئی سیاسی گرفتاریوں میں نیب پروسیکیوٹرز کو عدالت میں خفت کا سامنا کرنا پڑا خودشتہ سال ستنہ دسمبر کو آصف زرداری کی ہمشیرہ فریال تالپور کی زمانت اس لیے منظور کی گئی کیونکہ عدالت کے مطابق نیب پروسیکیوٹر گرفتاری کا جواز ہی نہیں بتا سکے تھے آغا سراد دورانی کی زمانت منظور کرتے ہوئے بھی سندھ ہائی کورٹ نے لکھا تھا نیب پروسیکیوٹرز نے متضاد موقف اختیار کیا تفصیلی فیصلے لیں اور عدالتوں کے ریمارک سے نہ صرف نیب کی ساکھ ختم کی ہے ناظرین بلکہ تحریک انصاف کی جانب سے انصاف اور احتساب کے بیانیے پر بھی سوال اٹھائے اب خاکان عباسی بار بار تقریریں کر رہے تھے کہ مجھے جیل میں ڈالو اگر میں نے کچھ غلط کیا جیل میں ڈال دیا اب آمنہ اسے مجھے اس حکومت کا ایک مصمت کام دو سال میں بتا دے آپ کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اندر بند کیا ہوئے اب آج اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ حکومت احتساب بھی ٹھیک نہیں کر سکی حالانکہ عمران خان جب وزیراعظم نہیں بنے تھے تو دعویٰ کیا کرتے تھے کہ نوے روز میں کرپشن ختم کر دیں گے کرپشن ختم نہیں ہوئی الٹا تحریک انصاف کی حکومت کو کرپٹ قرار دیا جانے لگا بی آئی ٹی پشاور منصوبے پر کرپشن کے الزامات لگے آٹا سکینڈل آیا چینی سکینڈل آیا اور ان سکینڈلز میں تحریک انصاف کے رہنماؤں کے نام بھی آئے پی ٹی آئی کی حکومت پاکستان کی تاریخ میں سب سے کرپٹرین حکومت رہا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کیا کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں سب سے زیادہ کرپشن ہوا ہے پی ٹی آئی کی حکومت عمران خان کی حکومت تاریخ میں پاکستان کا سب سے کرپٹرین حکومت رہا ہے حکومت پر کرپشن کے الزامات لمات لگنے کے ساتھ احتساب کا ادارہ بھی اعتراضات کا شکار ہوتا گیا آپوزیشن کی جانب سے الزام لگایا جاتا ہے کہ نیب کو سیاسی وفاداریاں تبدیل کرانے کے لیے سمال کیا جاتا ہے نیب نون کی جانب سے برملہ اس بات کا الزام لگایا جاتا ہے کہ نیب حکومت کا زیلی ادارہ ہے اپنے لیڈروں کے خلاف کیسز کو نیب نیازی گٹھ چوڑ کا نام دیتی ہے وہ ادارہ جو ایک سال سے وزیر اعظم سیلیکٹڈ عمران خان کی ملازمت کر رہا ہے اس کا نام ہے نون اکاؤنٹی بیورو نیب حکومت کا زیلی ادارہ ہے یہ انتقامی کاروائی حکومت کی فرمائش پر کرتا ہے ناظرین جب اپوزیشن نیب نیازی گٹھ جوڑ کا الزام لگاتی ہے تو حکومت کہتی ہے کہ نیب تو ایک خود مختار ادارہ ہے لیکن اسی حکومت کے ایک وزیر بیان دیتے ہیں کہ احتساب تو ہم کر رہے ہیں پیپلز پارٹی اور نو لیگ نیب پر سیاسی انجنریننگ کا الزام لگاتی ہیں تو حکومت کی جانب سے جواب دیا جاتا ہے کہ چیرمن نیب تو انہی دونوں جماعتوں کا لگایا ہوا ہے حکومت کے اس جواب پر رانا سنولا نے بھی مزید سوال اٹھا دیا لیکن صاحب نے احتساب کا وعدہ کیا تھا اور اب احتساب کے ادارے پر ہی سوالات اٹھ گئے ہیں اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ پاکی وزیر جناب فواد چوہدی صاحب صاحب شکریہ آپ کے وقت کا سر اب جو سوال اٹھے ہیں یا جو الزامات کہنے لگے ہیں یا ان کی کارکردنگی پر سوال اٹھا ہے وہ آنریابل سپریم کورٹ نے لگایا ہے کیا آپ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ نیب کو جو کام کرنا چاہیے تھا جس طرح کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر پایا سب سے پہلے تو آپ نے حمد میر صاحب کے ساتھ میرا ایک لپ دکھایا جس میں میں نے کہا کہ یہ احتساب ہم کر رہے ہیں اگر اگلے 30 second بھی آپ دکھا دیتے تو context واضح ہو جاتا جس میں میں نے یہ کہا کہ یہ احتساب ہم اس کے کر رہے ہیں کہ ہر چیز کے ایک محول ہوتا ہے اور کرپشن پی ٹی آئی سے پہلے کوئی پاکستان میں ایشو ہی ختم ہو گیا تھا اور یہ پی ٹی آئی نے کرپشن تو ایک موضوع کے طور کے اوپر ایک ایشو کے طور کے اوپر اٹھایا جس کی وجہ سے یہ محول بنا کے احتساب ہو رہا ہے جو کلپ ہے وہ پورا ریپیزنٹ نہیں کرتا جو بات میں نے کہی دوسری بات یہ ہے آج جو سپریم کورٹ کا جو ورڈکٹ آیا ہے دیکھ یہ اس طرح کے ورڈک سپریم کورٹ جو ہے وہ پولیس کے بارے میں کئی رفعہ اس طرح کی بات سپریم کورٹ کی طرف سے آ چکی ہے باقی داروں کے بارے میں سپریم کورٹ کی طرف سے آ چکی ہے so it's more for a media narrative may be but substantive legal اس کا تو بہت بڑا drastic change جو ہے وہ نہیں ہونے والی ہے اور جس طرح سے نیاب کا اگر آپ ادارے کی اوپر بات کریں تو دیکھیں یہ ادارہ بنا تھا 1997 میں نواز شریف نے یہ ادارہ بنایا تھا قومی احتساب بیورو کے نام سے اور اس کے بعد شیفور احمان کو اس کا سربراہ لگایا گیا اور اس کے بعد ایک بڑی مشہور ٹیپ آئی جس میں شیفور احمان اور ملکیون صاحب آپس میں بات کر رہے ہیں تو اگر اس وقت سے اس ادارے کو اتنے بڑے دھچکے کے بعد کوئی اس کے اوپر صحت میں کوئی فرق نہیں پڑا تو ظاہر ہے اس طرح کی observation سے اس کی قانونی صحت میں تو کوئی فرق پڑھنے ملا نہیں ہے اس طرح کی observation سے ایک تو فرق پڑے گا دیکھیں چونکہ آپ کا نعرہ احتساب کا تھا اسی پر آپ کو ووٹ ملا اب اس احتساب کے پروسس کو جس کو آپ نے مکمل کرنا تھا نیاب اس طرح سے ساتھ نہیں دے پا رہا آپ کا کیونکہ اس کی کارکردگی بہت بری ہے آپ کو نہیں لگتا سر ہائی کورٹ ہو سپریم کورٹ ہو ان کے اس طرح کے ریمارکس کے بعد اور نیاب کی اس بری کارکردگی کے بعد چیرمن نیاب کو ریزین کر دینا چاہیے لیکن اس کا نقصان آپ کو بھی ہو رہا ہے سر دیکھیں یہ بات تو خیر میں نہیں کہہ سکتا کہ چیر میں نیاب کے آنے کے بعد تو بی فیر جسٹر جاویر اقوال ان کے آنے کے بعد بڑے طاقتور لوگوں کے خلاف کیسے شروع بھی ہوئے ہیں ورنہ اس سے پچھلے جو دس سال تھے اس میں تو کسی نے سنائی نہیں تھا ریڈٹ تو جاتا ہے کہ انہوں نے طاقتور لوگوں کے خلاف کیسے شروع کیے ہیں البتہ یہ بات آپ کی درست ہے کہ جس طریقے سے لوگوں کی ایک ایک ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ کا میرا پاکستان کے شہری ہونے کی حیثیت سے ہمارا ایک کیا سب سے اپورٹنٹ موقف ہوگا یا ہماری کیا خواہش ہوگی ہماری خواہش ہوگی کہ جو لوگ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی بیمنا ہے تو اس کو اس میں آنا نہیں چاہیے اور اگر کوئی بنادار ہے تو اس کو جو ہے پھر جو کیسے اس کے خلاف وہ شروع ہو اور وہ کانکلوڈ ہو اور جو پیسے پاکستان کے ڈھوٹے ہیں وہ واپس آئیں یہ جو ہماری خواہش ہے یہ اعتصاب کی وہ پوری نہیں ہو پائی جس کی وجہ سے جو حکومت ہے وہ بھی تھوڑی غیر مطمئن ہے اور جو اپوزیشن ہے وہ تو ظاہر ہے اپنے کیسز کی اوپر شور میں چاہتی ہے جی فواسہ مجھے یہ بتائیے گا سر کہ شہباز شریف سے لے کے نواز شریف اور باقی شاید خانہ باسی اپوزیشن کے جتنے بھی لوگ ہیں سر نیب کچھ پروڈیوس نہیں کر پایا سر نیب کی تفتیش نامکمل تھی عدالت نے جس کو بھی زمانت دی اس میں یہی کہا کہ آپ کی تفتیش ناقص ہے میں دوبارہ سر اس بات پر سوڑ دوں گا کہ اس کا نقصان آپ کے اس منشور کو ہو رہا ہے جس کی بنا پہ آپ کو ووٹ ملا تھا تو یا تو نیب کو صدارہ جائے یا پھر جیسے کہ اپوزیشن ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ صدارے کو ختم کر دیا جائے دیکھیں میں آپ سے برمکہ متفق ہوں اور میں تو سمجھتا ہوں کہ نیب میں اور میں نے فلور آف دا ہاؤس کی اوپر بھی کہا تھا کہ اگر آپ اس میں امنمنٹ چاہتے ہیں تو ہمیں بڑھنا چاہیے دیکھیں اپوزیشن اور گورنمنٹ کو آپ اس میں تیع کرنا ہے کہ یہ احتساب کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے میں اپنی ذاتی طور کے اوپر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاق کی سطح کے اوپر دو ایجنسیز ہونی ہی نہیں چاہیے ہماری ایف آئی ایلیدہ چل رہی ہے یہ نیب ایلیدہ چل رہا ہے ہمیں مرچ کر کے ایک ایجنسی بنانی چاہیے تاکہ آپ اس کے اوپر خرچہ کر سکیں آپ اس میں ایکسپورٹس ڈال سکیں آپ ان کے جو حالات ہیں وہ بہتر کر سکیں آپ نیب والے ایلیدہ بجٹ دے رہے ہیں ایف آئی ایلیدہ بجٹ دے رہے ہیں اور انٹی میٹلی آپ مطمئن کسی سے بھی نہیں ہیں تو میری نظر میں تو یہ ایک پورا پیرا فرنیدیا چینج ہونا چاہیے لیکن آپ نیب کی تو بات ہم زیادہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں بڑے لوگوں پر کیسز ہوتے ہیں اور بڑے کیسز ہوتے ہیں ادھر بریس تو عام آدمی کے ساتھ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے ادھر آبام نظام انصاف دیکھیں پولیس کو دیکھیں جوڈیشری کے جو ہماری جسٹی جوڈیشری اس کے حالات دیکھیں وہ اس سے بھی زیادہ دگرگوں ہیں اور ہمیں ایک بڑا جو ہے وہ نظام انصاف میں کرمیل جسٹس سسٹم میں جسٹس سسٹم میں ریفارم چاہیے جو کہ نظر نہیں آتا چوئی صاحب ایک اعتراض اس فیصلے میں اور بھی کیا گیا جو لکھا آنے بر جسٹس صاحب نے کہ دو دھڑوں میں تقسیم نیب نظر آتی ہے آپوزیشن کی گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں لیکن جو حکومتی لوگ ہیں ان پر الزامات بھی ہیں ان پر کیسز بھی ہیں بی آئی ٹی کا معاملہ ہے اس کے بالم جببہ کا معاملہ اور بڑے معاملات ہیں اس میں نیب جانبداری دکھاتا ہے نہ نہ گرفتاریاں ہوتی ہیں نہ بات آگے بڑھتی ہے تو حکومت کی طرف سے جو ایک دوری ہے نیب کی وہ اس کو بھی آج جس کو بھی فیصلے کا حصہ بنایا گیا دیکھیں میرا نکھا سپریم کورٹ کو ایک سیاسی تفسرہ کرنا چاہیے سپریم کورٹ کو اپنے آپ کو کیس تک محدود رکھنا چاہیے اس کو بھی وائل کومنٹس جو ہے وہ نہیں دینے چاہیے کیونکہ اس سے پھر ایک سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک کو پلٹی سائز ہو جاتی ہے جو کوئی اتنا اچھی بات نہیں ہے پاکستان کے لیے سپریم کورٹ بہت ہی اہام ادارہ ہے کسی بھی جنوری ملک کے لیے سپریم کورٹ بہت ہی امپورٹنٹ ادارہ ہوتا ہے سو ان کو پلٹی سائز جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ جو اگر آپ یہ کہیں کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی مطمئن نہیں ہے تو اپنی اپنی وجوہات کی وجہ سے مطمئن نہیں ہے اور جیسے میں نے کہا لیکن اپوزیشن فر ایزمپل یہ دیکھیں یہ جو سارا سٹرکچر ہے ناب کا یہ تو یا مسلمی جنگ کا بنایا ہوا ہے یا پھر بیس پارٹی کا بنایا ہوا ہے چیئرمن سے لے کے چپڑاسی تک اس میں جو بڑھتی ہے وہ یعنون کی ہے یا بیس پارٹی کی ہے اب اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو اب آپ اپنا ایک آلٹرنیٹیو دیں گے نا کہ ہمیں یہ چاہیے ہمیں یہ یہ کرنا ہے وہ آپ کے پاس ہے نہیں نہ آپ دے پاتے ہیں سو لہٰذا آپ کا جو ایک اس وقت جو ایک معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ٹی وی کی حد تک آپ آ کے تنقید کرتے ہیں لیکن آلٹرنیٹیو آپ سے جس نہیں کر پا رہے ہیں بلکل ٹھیک اچھا سر میں آخری سوال وہ میں اس سے بلکل ہٹ کے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں سوشل میڈیا پہ کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا اور ٹرنڈ بن رہا تھا کہ فواز چہدری کا چاند کہاں کھو گیا تو سر آپ کا چاند نظر نہیں آیا گو کہ مفتی صاحب کو بھی نظر نہیں آیا لیکن چونکہ آپ کا تو یہ کہنا تھا کہ آج ہو جائے گا چاند نظر آ جائے گا سر تو کیا اس پہ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں گے دیکھیں علی بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ تو دیکھیں پاکستان کی قوم نے اور قابینا نے اور کرنا ہے کہ کیا یہ ہم ٹکنالوجی کے استعمال حلال ہے یا حرام ہے اور اگر کیا پرانی ٹکنالوجی کا استعمال حلال ہے تو نئی ٹکنالوجی کا استعمال کیوں حرام ہے اب یہ کہنا کہ چونکہ بادل ہیں اور بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا تو اس لیے ہم مہینہ ہی آگے سے شروع کریں گے یہ میرے لیے تو یہ بات جو ہے وہ مجھے کوئی چس کی اپیل نہیں آتی ہے کیونکہ دیکھیں بڑی سمپل بات ہے اس طرح تو آپ کبھی بھی سرٹن نہیں ہو سکیں گے چیزوں کے بارے میں آپ جو ٹکنالوجی ہے وہ آپ راستہ دیتی ہے بادلوں کے پیچھے دیکھنے کو بھی اور یہ کہنا کہ کیونکہ محصم خراب ہے اب دیکھیں آپ سائنٹیفک کلکلیشن کے اوپر کسی کو کوئی اس کے اوپر دو رائے ہی نہیں ہیں دنیا میں کہ کل رات کو دس بچ کر تیتیس منٹ کے اوپر یہ چاند جو ہے اس کی برت ہو چکی ہے ابھی چاند جو ہے وہ چوبیس گھنٹے کا ہے اور جو کل ہے اگر آپ دوسرے چاند سے شروع کریں گے تو پھر آپ یہ دم اگست کو رکھیں گے اگر آپ پہلے چاند سے شروع کریں گے تو کتیس اگست کو کریں گے اور پوری دنیا کتیس اگست کو جو ہے وہ ایت منہ رہی ہے ہم اپنا الہیدہ رکھنا چاہتے ہیں تو ہماری مرسی ہے بڑ دیکھیں ہماری جو کانٹیبیوشن ہے وہ ہم نے کر دی ہے باقی اب یہ قوم کا فیصلہ ہے اور کابینا تو فیصلہ ہے کہ وہ کس طرح چلنا چاہتے ہیں کیا ہم ایک کنزیبیٹیو اور بیکورٹ انٹرپیٹیشن کو لے کے چلنا چاہتے ہیں یا ہم ایک پروگریسیو اور موڈرن اور علم اقل اور دلیل کے اوپر مبنی انٹرپیٹیشن کو لے کے چلنا چاہتے ہیں چلے بلکہ ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ جناب فواج چاہدی صاحب آپ کے وقت کا یہی سوال ہم رکھتے ہیں اوپوزیشن پر کیونکہ اوپوزیشن کا سب سے زیادہ اعتراضات ہے نیپ کی کارکردگی کے حوالے سے تلال چالدی صاحب نے ہمیں جائنی کیا سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا چلے صاحب نیپ کی کارکردگی بس سوال پہلے بھی اٹھ رہے تھے سپریم کورٹ نے اٹھا دیا یہ بھی بہت بڑا ایک جسے کہتے ہیں کہ وہ بات ثابت بھی ہوئی سپریم کورٹ کے فیصلے میں اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرے سے نیپ کا ادارہ یہ ختم کر دیا جائے حالانکہ بنیاد اس کی آپ ہی نے ڈالی تھی تو سر یہ پھر اعتصاب کس کا کون کرے گا ملک کو لوٹنے والوں کا اعتصاب کون کرے گا آپ پہ الزام ہے اس کا اعتصاب کون کرے گا ٹی ٹی کا سوال کون پوچھے گا آف شور کمپنیز اس کا سوال کون پوچھے گا سلمان شہباز عساق ڈار علی عمران ان سے پھر کون سوال پوچھے گا اگر نیپ کو سرے سے ختم ہی کر دیا جاتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم علی عیدر صاحب اس کا مطلب یہ لینا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نیپ کا ادارہ ختم کر دیا جائے اور اعتصاب بھی ملک سے ختم کر دیا جائے بلکل نہیں نیپ کے ادارہ ختم کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں اعتصاب تو ہونا چاہیے ایک نئے پیرامیٹرز پر ایک نیا ادارہ تشکیل دینا چاہیے اس ادارے کی تو تاریخ جو بیچ سال کی ہے آغاز اس کا ایک آمر کے دور سے ہوا ایک آپ آمر نے اپنی حکومت بچانے پارٹیاں بنانے توڑنے لوگوں کوئی آوازیں دبانے کے لیے اس قانون کو بنایا اور اس کے بعد یہ قانون یہ آج کے دور میں سپریم کورٹ اشارہ کر رہی ہے بلکہ اس نے بڑا کٹیگوری کے لیے لکھ دیا ہے کہ یہ کس کام کے لیے یہ قانون اور ادارہ استعمال ہو رہا ہے سو ایک نیا ادارہ تشکیل دیا جائے جس میں کروس تی بورٹ اعتصاب ہو دیکھیں اس ادارے میں کیا ہے اعتصاب صرف ان لوگوں کا ہو سکتا ہے یعنی صرف سیاستدانوں کا جن کے پاس کوئی نہ کوئی پبلک آفیس رہا ہے اس کے علاوہ ہم نے آڈیڈنس پہلے بھی آیا تھا اور کہتے ہیں جی بزنسمنوں کو نہ چھیڑیں اس میں ججز نہیں آتے اس میں جرنیل نہیں آتے اس میں بہت ساری اور لوگ جن کا اعتصاب ہونا چاہیے جو طاقتور ہیں وہ نہیں آتے سو اعتصاب کا ادارہ نئے سیرے سے بننا چاہیے نئے پیرامیٹرز تیہ ہونے چاہیے جس میں اعتصاب کا قانون آپ کے لئے آپ صحابی ہیں اور میں سیاست داروں دو مختلف قانون نہیں ہونے چاہیے اس کی بنیادی سٹرکچر اس ادارے کا وہ آپ کے دور میں ڈالا استعمال بھی آپ کے دور میں سب سے زیادہ ہوا اچھا یا برا یہ کلیدہ بیس ہے اس کے بعد یہ کئی سالوں تک رہا اب آپ کی حکومت نہیں ہے زیر اطاب آپ ہیں اب آپ کو کس چیز کی امید ہے کہ عمران خان یا ان کی جماعت حکومتی جماعت اس ادارے کے خد و خال میں تبدیلے کرے گی جس کا بلہ آخر آپ کو فائدہ ہوگا اپوزشن جماعتوں کا فائدہ ہوگا کیونکہ اعتصاب آپ کا ہو رہا ہے مقدمے آپ پر ہیں کیسے آپ بھگت رہے دیکھیں یہ ہمارا موقف ہے اور ہمارے موقف میں جو جان ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے بعد تو کوئی کمی نہیں ہے اس میں جان ڈال دی گئی ہمارے موقف کو تسلیم کر لیا گیا ہمارے موقف جو ہے اس پر مہر لگا دی گئی یا تصدیق کی کہ یہ بالکل ٹھیک ہے اس ادارے نے وہ کام نہیں کیا جس کے لیے بنا تھا ہمیں عمران خان سے تو واقعی کوئی امید نہیں ہے اس لیے کہ یہ تو عمران خان تو پروڈیوسٹ اور پروٹیکٹڈ بائی نیب ہے اگر نیب نہ ہوتا تو عمران خان آج وزیراعظم نہ ہوتے اگر نیب نہ ہوتا تو یہ تبدیلی آتی نہ اگر نیب نہ ہوتا تو یہ تبدیلی چلتی نہ یعنی یہ کچھ ریفرنس کچھ گرفتاریاں کچھ فیصلے یہ اگر آپ نکال دیں یہ پچھلے دو سال میں تو نہ یہ حکومت وجود میں آتی اگر آگئی تھی تو یہ چل نہیں سکتی تھی کبھی اپوزیشن لیڈر پکڑ لو کبھی فلان کو پکڑ لو کبھی فلان پارٹی کو انڈر پریشر کرنے کے لیے نیب کا کامی آوازیں دبانا حکومت کی مدد کرنا ہے ہمیں کوئی امید نہیں ہے عمران خان سے مگر ہمارا اصولی موقف ہے اور ہمارے موقف کے ساتھ اب بہت ساری اور آوازوں کے ساتھ ایک فیصلہ جو سپریم کورٹ کا ہے وہ بھی شامل ہو گیا ہے انشاءاللہ تعالی جب بھی ہمیں موقع ملے گا ہم اپنے اس اصولی موقع پر یہ تبدیلیاں کریں گے یہ یہاں پر اعتصاب ہونا چاہیے اور آپ کے پاس اتنی ایک سریعت ہوتی ہے کہ آپ اس قانون میں بڑی ترمیم کر سکیں یا سرے سے ختم کر سکیں تو پھر کیا ایسا آپ کریں گے پھر بلکل کریں گے پہلے بھی ہم نے غلطی کی ہے میں یہاں پر یہ تسلیم کرتا ہوں کہ 62 63 پر اور نیب قانون پر پپس پارٹی نے ہمیں قائل کرنے کی کوشش کی جب اٹھاروی ترمیم ہو رہی تھی ہمارے پاس ایک ایسا موقع تھا کہ زیادہ تر پاکستان کی جماعتیں چاہتی تھی کہ 62 3 میں اور نیب قانون جو ہے اس میں بہت ساری تبدیلیاں ہونی چاہیے ہم نے نہیں کی آج بلکل ان غلطیوں کی وجہ سے سب سے زیادہ خمیازہ بھی یعنی سب سے زیادہ کفارہ بھی ہم نے ادا کیا لیکن اس کے باوجود ہم نہیں چاہتے کہ یہ قانون پھر سے غلط ہمارے کسی مخالفوں کے اخلاف بھی استعمال ہو کیونکہ آج کے دن تک کوئی آپ دیکھ لیں اتصاب ہوتا نظر آتا ہے یا کسی پاکستان کے آدمی سے پوچھ لیں کہ نیب کیا اتصاب کر رہا ہے سو جس کی ساخت اس قدر خراب ہو باز ایسے ہیں جن کا اتصاب نہیں ہو رہا جیسے سلمان شہباز صاحب ہیں عساق ڈار صاحب ہیں ایون خود میاں نواز شریف صاحب ہیں سر علی عمران صاحب ہیں ان کا اتصاب نیب نہیں کر پا رہا اگر اتنا مضبوط ہے نیب اور ان کا اتصاب نہیں کر پا رہا کل کو آپ کی حکومت آئی ختم کر دی آپ نے نیب کو تو پھر ان کا اتصاب تو کوئی بھی نہیں کر پائے گا اور ٹی ٹیوں کا جواب کون دے گا دیکھیں یہ دیکھیں اتصاب اگر نہیں ہو رہا تو لوگ قید کیوں بھگت رہے ہیں سلمان شہباز کا بھائی جو ہے وہ آج بھی سوہ سال سے جیل میں عمزہ شہباز اس کا والد رہا ہے اس کا تایا رہا ہے اس کی قزن مریم نواز رہی ہے اس کا قزن یوسف رہا ہے کیوں رہے ہیں صرف اس لیے کہ ایک خاندان کو جھکانا تھا ایک کٹ پتلیوں کو اس ملک میں لانا تھا حقیقی قیادت کو دور کرنا تھا اتصاب کرے نا انتقام نہ لے یہ اس چور اور ڈاکو کے نعرے لگانے والے چور اور ڈاکو نہیں پکڑے مخالف پکڑ رہے ہیں چور اور ڈاکو پکڑنے ہیں تو بھائی آپ کی تو کیا کہتے ہیں دائیں اور بائیں آٹا اور چینی چور بیٹھے ہیں عدویات ہیں آپ کے تو کون کون سے سکینڈل بی آر ٹی سے میں دیکھو چلیں چھوڑ دیں ان کو بھی اگر ہمارے ساتھ یہ آپ نے بڑا اتصاب کیا تھا تو اس فیصلے کی جو ٹریل ہے وہ ایک جج کی ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے ہے یہ اتصاب اگر ہوتا تو پھر وہ ججز کی اس طرح کی ویڈیوز نہ آتی کہ وہ کہتے کہ ہمیں پریشرائز کیا جاتا ہے اور ہم نے یہ تمام پروسس پر سوال اٹھایا اور ہمارے سوالوں میں آج جان جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے ڈال رہے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے اب ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ تلال چوری صاحب آپ کے وقفہ ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد پوچھے گئے جبران ناصر صاحب سے کہ وہ گواہان جن کو لگتا تھا کہ راو انوار نے بہت غلط کیا اب وہ اپنے کہے سے پلٹ کیوں رہے ہیں وقفے کے بعد کسی ملک کی وزارت عثمہ بہت ہی طاقتور و ہدا ہے کسی ملک کے وزیراعظم سے زیادہ کوئی باختیار نہیں ہوتا کسی ملک کے آرمی چیف سے زیادہ طاقتور اور کوئی نہیں ہوتا ناظرین اس ملک کے چیف جسس سے زیادہ بڑا منصف کوئی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی پاکستان میں ایک شخص ایسا ہے جو ان سب سے زیادہ طاقتور ہے جسے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا جس کے خلاف انصاف طلب کرنے والا انتظار کرتا رہ جاتا ہے جو گرفتاری دیتا ہے تو اپنی مرضی سے دیتا ہے جسے جیل بھیجنے کا حکم دیا جاتا ہے تو رہائش گاہی سب جیل قرار دے دی جاتی ہے آج اس شخص کے ذکر کرنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ اس ملک میں ناظرین اس نظام میں انصاف کا طلبگار کس قدر مظلوم ہے کس قدر بے بس ہے اس شخص کا نام راو انوار ہے جس پر چار سو سے زائد افراد کو قتل کرنے کا الزام ہے لیکن وہ آج بھی آزاد ہے جس کے خلاف کیسز میں بھی گواہ کبھی غائب ہو جاتے ہیں کبھی منحرف ہو جاتے ہیں جس کے خلاف کیسز کے مزید دو گواہ آج بھی اپنے بیان سے منحرف ہو گئے جس نے تیرہ جنوری دوہزار اٹھارہ کو چار افراد دہشتگرد قرار دے کر مارے کہا کہ مارے جانے والوں نے پولیس سے مقابلہ کیا تھا مارے گئے چاروں افراد کا تعلق اسکریت پسند گروہ سے بتایا گیا مارے گئے ان چار افراد میں سے ایک سے ایک نقیب اللہ محسود تھا شاید راو انوار کی بات پر یقین کر لیا جاتا معاملہ دب جاتا لیکن پھر سوشل میڈیا پر نقیب اللہ کی تصاویر سامنے آنے لگی معلوم ہوا کہ نقیب اللہ محسود تو موڈلنگ کا شوق تکتا تھا اور اس کا کسی اسکریت پسند گروپ سے تعلق نہیں تھا نقیب اللہ کے لواحقین نے آواز اٹھائی سیول سوسائٹی نے بھی اپنی آواز ان کے ساتھ ملائی احتجاج کیا گیا اس وقت بھی راو انوار غلطی تسلیم کرنے کی بجائے اپنے موقف کی وضاحت دیتے تھے ملہ کو انصاف دلانے کے لیے سوشل میڈیا پر مہم چل پڑی راو انوار کے خلاف کاروائی کے لیے مظاہرے شروع ہو گئے خود عمران خان نے نقیب اللہ کے لواحقین کو انصاف دلانے کا بادہ کیا آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے بھی نقیب اللہ کے والد سے ملاقات کر کے کہا تھا کہ انہیں انصاف دلانے کی پوری کوشش کی جائے گی اس وقت کے چیف جسس ساکب نصار نے از خود نوٹس لیا اور راو انوار نے برونے ملک جانے کی کوشش بھی کی انہیں تیارے سے آف لوڈ کیا گیا اور ان کا نام اگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا گیا اڈشنل آئی جی سناؤلہ اباسی کی سربراہی میں ایک تفتیشی کمیٹی بھی بنائی گئی تفتیشی کمیٹی نے راو انوار کے سارے دعوے جھوٹ قرار دے دیئے اور کہا کہ نقیب اللہ محسود بے گناہ تھا راو انوار کو اہودے سے ہٹا دیا گیا اور نقیب اللہ سے قتل کا مقدمہ راو انوار کے خلاف درج کیا گیا پریم کورٹ نے راو انوار کو پیش کرنے کا حکم دیا لیکن اس وقت تک راو انوار مفرور ہو چکے تھے اور عدالت کے بلانے کے باوجود پیش نہیں ہو رہے تھے تب راو انوار کی پیشی کے لیے اس وقت کے وزیر دفاع کو اداروں سے رجوع کرنا پڑا تھا تمارچ 2018 2018 کو راو انوار ڈرامائی انداز میں سپریم کورٹ پیش ہوئے انہیں گرفتار کیا گیا اور کراچی میں ان کے خلاف کیس سلایا گیا 21 اپریل 2018 کو انصداد دہشتگردی کی عدالت نے ملزم راو انوار کو سنٹرل جیل بھیجنے کا حکم دیا لیکن ہوا یہ کہ حکام نے ملیر کینٹ میں راو انوار کی رہائشگاہ کو ہی سب جیل قرار دے دیا اور ملزم کو اس کے اپنے ہی گھر منتقل کر دیا گیا 12 مئی 2018 کو راو انوار نے اپنی زمانت کے لیے درخواست آئر کر دی جو 10 جولائی 2018 کو منظور کر لی گئی اس دوران کیس کی سماعت نے نیا رخ اختیار کیا 14 مئی 2018 کو کیس میں نامزد گواہ اپنے بیان سے منحرف ہو گیا 25 جنوری 2019 کو نکیب اللہ قتل کیس کا جو زمنی چالان عدالت میں پیش کیا گیا اس میں واحد اہنی شاہد پولس اہلکار وہ بیان جو ہے اس کا بیانی غائب تھا یعنی 9 فروری 2019 کو تفتیشی افسر نے سندھ ہائی کورٹ میں بتایا کہ واقعے کا اہم چشمدید گواہ لا پتہ ہو گیا تفتیشی افسر نے عدالت میں یہ خدشہ بھی ظاہر کیا کہ ملزموں کی زمانتیں منسوخ نہ کی گئیں تو سب گواہ منحرف ہو سکتے ہیں 25 مارچ 2019 کو راو انوار پر فرد جرم عائد کی گئی تاہم انہوں نے صحت جرم سے انکار کیا کیس ابھی تک منطقی انجام کو نہیں پہنچا لے کہ نقیب اللہ کے والد انصاف کی راہ تکتے تکتے 2 دسمبر 2019 کو وفات پا گئے وہ اپنی آخری سانسوں تک اپنے بیٹے کے قاتل کو انجام تک پہنچتا دیکھنا چاہتے تھے بے گناہ نقیب اللہ کے قتل کو دھائی سال ہونے والے ہیں کیس چلتا جا رہا ہے اپنے انجام کو نہیں پہنچ رہا آج پولس کی جانب سے پیش کیے گئے دو اہم گواہ اپنے بیان سے منحرف ہو گئے ہیں اپنے بیان سے منحرف ہونے والے دو دونوں گواہ پولس اہلکار ہیں وہ کہتے ہیں ایسا کوئی واقعہ ان کے علم میں ہی نہیں ہے ان سے بیان زبردستی لیا گیا تھا جبکہ مدعی کے وقیل کا کہنا ہے کہ گواہوں نے دباؤں میں آ کر اپنا بیان بدلا اس سے جو ہے وہ سب ٹھیک رہا لیکن اچانک سے اس نے آج اپنی اسٹیٹمنٹ سے ویڈرو کر لیا کہ مجھے کچھ نہیں پتا کہ اس دن کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا تھا اس کے بعد جو شہزادہ جہانگیر ہے وہ شاہ فیصل چوکی پہ تھا اس دن وہ انسیڈنٹ تو وہ ایڈمیٹ کر رہا ہے کہ اس دن انسیڈنٹ ہوا لیکن جو وہ فیکس ون سکسی ون میں اس نے بتایا تھے اس سے وہ منحرف ہو گیا ہے اسی پر بات کریں گے معروف وکیل اور سماجی کارکن جبران ناسر صاحب ہے جبران صاحب یہ پورا واقعہ اس کو دہرانی کی ضرورت ہے نہیں آپ اس سے اچھی طرح سے واقف ہیں تو سر اب کیا ہوگا اس کیس کا کیا ہوگا دو گواہان پھر گئے مکر گئے اپنے منحرف ہو گئے کیس آگے کس طرح چلے گا میں سر آج اس اپرچونٹی کا موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو آپ نے مجد دی ہے پہلے تو میں ایک مضمت کرنا چاہوں گا آج ایک واقعہ ہوا ہے اس ناباد میں ایک سینئر صحافی متیولہ جان صاحب کے ساتھ اور ہمارے ملک کے جو وزیر اطلاع ہیں انہوں نے بقاعدہ بیان دیا ہے کہ ایک ہی اگواکاری ہے تو ہم اس واقعے کو اسی طرح سے اگواکاری مان لیتے ہیں جیسے ہم اس حکومت کو منتخل مانتے ہیں اور شدیر مضمت کرتا ہوں میں اس عمل کی جو آج ہوا ہے آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے سر میں ایک بات آپ کے علم ملانا چاہوں گا کہ تقریباً پچھلے سال کی بات ہے ہم نے اگس کے مہینے کے اندر ایک اپلیکیشن فائل کی تھی ہائی کورٹ میں بیل کینسلیشن کے خلاف راو انوار کی اور اسی اپلیکیشن کے اندر کچھ مہینے بعد ہم نے ایک مزید اپلیکیشن ایڈ کی تھی جس حوالے سے میں آپ کے شو پہ بھی آیا تھا یہ آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے موقف اکتیار کیا تھا کورٹ میں کہ گواہان منحرف ہو رہے ہیں اپنے بیانات سے اور ہم نے دو گواہان کا ذکر کیا تھا اور کہا تھا اور ان کی شناخت کی تھی کہ ان دونوں کا تعلق پولیس سے ہے تو یہ وہی دو گواہان ہیں جو آج عدالت کے اندر منحرف ہو گئے ہیں اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے صرف بات یہ ہے کہ ہم نے اس کی نشاندہی آٹھ مہینے سے کر دی تھی ہائی کورٹ کے نالج میں لے آئے تھے کہ آپ نے ملزم کو بیل پہ باہر چھوڑا ہوا ہے اس کا اثر و سوک ہے یہ گواہ جو ہے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور آٹھ مہینے کے بعد وہ چیز حقیقت کے طور پہ ہمارے سامنے عملی طور پہ آ گئی ہے میں یہ سمجھ پایا ہوں اپنے دوہزار اٹھارہ جنوری سے جب سے یہ کیس ہوا ہے کہ میں نے دیکھا اس ملک کے ایک منتخب وزیر آزم کو گھر جاتے ہوئے نا اہل قرار داتے ہوئے تو مجھے پتہ لگا کہ راو انوار جو ہے اس ملک کی سیاسی قوتوں سے تو بہت زیادہ طاقتور ہے پھر میں نے دیکھا ہے کہ اس ملک کی عالی عادلیہ کے ایک جج صاحب ہیں جن کا نا صرف ایک کے خلاف ان کے ایسٹس ریکوری یونٹ نے ایک ریفرنس بھی تیار کر کے بھیج دیا بلکہ اب ایف بی آر جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کانسل میں ان کی فیملی کے حوالے اسی انویسٹیگیشن مکمل کر کے تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ راو انوار اس ملک کے عالی عادلیہ کے جج اسی بھی زیادہ طاقتور ہے پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر ہمارے جو ادارے ہیں وہ گرفتاری کے بعد راو انوار کے یقینی بناتے ہیں کہ وہ جو ہیں اپنے گھر میں ملیر کینٹ کے اندر تمام ارائشوں کے ساتھ تمام ارام کے ساتھ رہیں گے مگر میں دیکھتا ہوں کہ ان کیسز میں جس میں بھی تک ریفرنس بھی تیار نہیں ہوا ہے وہاں کہیں پہ میر شکیل اور رحمان نیاب کے حوالے ہیں ان کے بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے ان کی بہن کا انتقال ہو جاتا ہے وہ جنازوں میں شرکت نہیں کر پا رہے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ دار الحکومت کے اندر ملک کے صحافی جو ہیں وہ اگواہ ہو رہے ہیں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ راو انوار اس ملک کے میڈیا سے بھی زیادہ طاقتور ہے تو ہم سے جس انسان کی بات کر رہے ہو یہ بطور وکیل آپ کیا سمجھتے ہیں ان گواہان کے منحرف ہونے کے بعد اس کیس پہ امپیکٹ کیا پڑے گا دیکھیں ہم گواہان منحرف ہوتا ہے تو ہم ان کو ہوسٹائل ڈیکلیئر کرتے ہیں اور ہوسٹائل ڈیکلیئر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ گواہ نے پہلے کچھ اور بیان دیا تھا اور اب کچھ اور دے رہا ہے تو اس گواہ کی کریڈیبیلیٹی ڈاؤٹ فول ہو گئی ہے یعنی کہ نہ وہ گواہ ایک کورٹ کے اندر دو مختلف بیان دے کہ صادق اور امین نہیں رہا ہے تو یا تو وہ پہلے سچ بول رہا تھا یا وہ اب سچ بول رہا ہے اسی طریقے سے یا تو وہ پہلے جھوٹ بول رہا تھا یا اب جھوٹ بول رہا ہے مگر آپ کی نالج میں یہ ہوگا کہ اسی سے زائد تعداد ہے گواہان کی اس کیس کے اندر اور ہماری جو پریشانی باقی گواہوں کے ساتھ دیکھیں وہ یہ ہے جتنا واقعہ پرانا ہوتا جاتا ہے انسانی یا داشتی اسی طریقے سے چلتی ہے کہ واقعے میں کچھ چیزیں بھولتی جلی جاتی ہے کیا گیرنٹی ہے کہ تین چار پان سال بعد مجھانے کب تک یہ ٹرائل چلے گا جب وہ اس اسی کے اسی گواہ آکے اپنی گواہی دیں گے تو وہ اسی طرح آرڈر میں دیں گے جیسے انہوں نے دھائی سال پہلے دی تھی جب واقعہ تازہ تھا ان کے دماغ کے اندر جب وہ انہوں نے اپنے ایک سکسٹ کے بیان دیئے تھے تو یہ جو پرسٹیٹ کرنے کا سلو ڈاؤن کرنے کا ٹرائل کا پرسیس ہوتا ہے یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ گواہوں کے اندر خامیہ پیدا ہوں یا پارٹی جو ہے وہ کمپرمائز کر لیں بلکہ ٹھیک بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ جبران ناسس صاحب آپ کے وقت کا وہ جو گھروں اور دکانوں کو جلا کر راکھ کیا گیا تھا وہ جو دلی کی گلیوں میں مسلمانوں کا خون بہایا گیا تھا وہ جو دلی کے مسلمانوں پر ظلم و جبر کے پہاڑ پہاڑ توڑے گئے تھے وہ فسادات نہیں تھے ناظرین بلکہ ایک سادش تھی جو پولس اور ہندو انتہا پسندوں نے مل کر را چائی تھی راستی سطح پر مسلمانوں کی نسل کشی کی ایک کوشش تھی باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت فسادات کی آڑ میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا روا برس فروری میں بھارتی دارالحکومت دلی میں ہنگامیں پھوٹ پڑے تھے ان ہنگاموں میں ترپن افراد مارے گئے تھے جبکہ دو سو سے زائد لوگ زخمی ہوئے تھے ان فسادات کی تحقیقات کے لیے مارچ میں ایک دس رکنی تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئے اس کمیٹی کی تحقیقاتی رپورٹ پر جو انکشافات سامنے آئے ناظرین جو حقائق سامنے آئے وہ بھارتی حکومت کو ملزم ٹھہرانے کے لیے کافی اقلیتی کمیشن کی رپورٹ کی مطابق نئی دلی فسادات مسلمانوں کے خلاف منتظم منصوبہ بندی کے تحت ہوا اور مسلمانوں کے قتلوں املاق کو نقصان پہنچانے میں پولس بھی شامل رہی رپورٹ نے بتایا گیا ہے کہ دلی فسادات نے مسلمانوں کے گھروں دکانوں اور گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا گیارہ مساجد پانچ مدارس ایک درگاہ اور قبرستان پر بھی حملہ کیا گیا مسجد پر ہندو انتہا پسندوں کے حملے کی تو بقاعدہ ایک ویڈیو بھی موجود پورٹ میں کہا گیا ہے کہ پولس کے پولس کو مظاہرین کو منتشر کرنے کے نام پر مسلمان اکثریتی علاقوں میں تینات کیا گیا تھا لیکن پولس نے جو کردار ادا کیا وہ شرمناکی نہیں بلکہ گھناونا بھی تھا فسادات میں دلی پولس کا کردار انتہائی شرمناک تھا تحقیقات کے دوران کمیشن کے سامنے کئی مسلمان خواتین نے بتایا کہ وہ جب مودی سرکار کے شہریت کے کالے کانون کے خلاف احتجاج کر رہی تھی تب دلی پولس ان کے سامنے فہش اشارے اور غلیز زبان استعمال کرتے تھے فسادات کے دوران دلی پولس نے تین کام کیا ناظرین ایک کہ ہندو شرپسندوں کو کھلی چھوٹ دیے رکھی دوسرا خود پولس بھی مسلمانوں پر بدترین تشدد کرتی رہی اور تین فسادات کے بعد مسلمانوں پر مظالم ڈھانے والے تمام ہندو حملہ آوروں کو علاقوں سے نکلنے میں مدد فرام کی اور پھر بعد میں فسادات کا نشانہ بننے والے مسلمانوں کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا گیا لیکن ان ظالموں کو نہیں پکڑا گیا جو دلی میں خون بہانے کے لیے باہر سے لائے گئے تھے اقلیتی کمیشن کے سربراہ ڈاکٹر زفر اسلام نے تو مارچ میں ہی اس تحقیقات کی نشاندہی کر دی تھی دو دن تک جلتا رہا مسلمانوں کو سریعام قتل کیا جاتا رہا دکانے گھر اور مساجد کا تقدس پامال ہوتا رہا لیکن ظالموں کا ہاتھ روک نے کوئی نہ آیا پولس نے اپنی آنکھیں بند کیے رکھی تھی شاید یہی کارکردگی تھی جو مودی سرکاری سرکار چاہتی تھی اور اسی لیے وزر داخلہ امید شاہ پولس کو شاباشی دے رہے پولس کو شاباشی کس بات کی ہم بتاتے ہیں ناظرین مودی سرکار پولس سے اس لیے خوش تھی کیونکہ پولس نے ان کا ایجنڈا پورا کیا بجائے فسادیوں کو روکنے کے پولس خود مسلمان نوجوانوں کو وحشانہ تشدد کر کے قتل کر دلی فسادات دلی کی بے حس پولس نے سفاقیت کی بترین مثالیں قائم کی تھی مسلمان نوجوانوں پر تشدد کی ایک دو نہیں بلکہ کئی اور بھی لرزہ خیز ویڈیو سامنے آئی تھی ناظرین جنہیں پولس اہلکار نوجوانوں کو مار رہے تھے اور گالیاں دے رہے ہیں کلیتی کمیشن کا کہنا ہے کہ دلی فسادات منظم منصوبہ بندی تھی یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے آنکھیں نہیں چُرائی جا سکتی کیونکہ دلی کی سڑکوں پر جو کچھ ہوا اس کے ثبوت موجود حملہ آور اور بے خوفی سے مسلمانوں کو نشانہ بناتے رہے اور پولس اتمنان سے ان کے ساتھ کھڑی تھی کئی ویڈیوز میں تو پولس اہلکار خود بھی حملہ آور کے ساتھ مل کر پتھر پھینک رہے تھے بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے یہ تحقیقاتی رپورٹ اس کی صرف ایک چھلک ہے کیونکہ جب سے بی جے پی کی حکومت قائم ہوئی اقلیتوں پر حملے بڑھتے جا رہے ہیں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ عیسائی بھی بی جے پی کی انتہا پسندی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں آخر وجہ کیا ہے بھارت میں اقلیتوں کی زندگی جہنم بنائی جا رہی ہے کیوں بیس کروڑہ مسلمان بھارتی انتہا پسندی کا نشانہ بن رہے ہیں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ سکھ عیسائی پارسی سمیت دیگر اقلیتیں بھی ہندو انتہا پسندوں کے ہاتھوں تاثب اور نفرت کی آگ میں جل رہی ہیں اس کی وجہ ہندووتا کا وہ ایجنڈا ہے جو مودی سرکار لے کر چل رہی ہے جس کے تحت بھارت کو صرف ہندووں کا دیش بنایا جائے گا اس کا ازار بی جے پی سرکار کا ایجنڈا آپ نے سن لیا وقت ہے بریک کا بریک کے بعد آپ کو چلیں گے منڈیوں میں اور جانیں گے کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے ناظرین کسی کو چاند کے ہونے کا دعویٰ تو کسی کا چاند نظر نہ آنے کا فیصلہ رویت حلال کمیٹی نے وزیر سائنس و ٹکنالوجی فواد چہدری کا دعویٰ ایک بار پھر غلط قرار دے دیا ہے چیمن رویت حلال کمیٹی مفتی مریب الرحمان نے اعلان کیا کہ زلحجہ کا چاند نظر نہیں آیا یکم زلحج تیس جولائی کو ہوگی اور تیس جولائی کو ہوگی اور ملک میں عید یکم اگست کو منائی جائے گی پاکستان کے کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کہ کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی لہذا تفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ یکم زلحجہ چودہ سو اکتالیس ہجری جمعیرات تیس جولائی کو ہوگی اور عید الازہ انشاءاللہ ہفتہ یکم اگست کو ہوگی اور ناظرین اتفاق کی بات ہے کہ مفتی پوپر زلحی کو بھی چاند نظر نہیں آیا صورتحال اس وقت کیا ہے منڈیوں کی آپ کے لئے چلتے ہیں ہمارے چہروں میں اس وقت منڈیاں سجی ہوئی ہیں لہور میں اور کراچی میں سب سے پہلے کراچی کا رخ کرتے ہیں کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ نواز علی شاہ نواز کراچی میں اس وقت کیا گہمہ گہمی ہے منڈیوں کی اور خاص طور پر جو ایس او پی کی پابندی کرنے کا کہا گیا تھا کیا اس کو فالو کیا جا رہا ہے دیکھیں میں اس وقت کراچی کی سب سے بڑی منڈی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا سپر ہائیوے پہ موجود ہوں یہاں ایک ہزار اکڑ پر منڈی لگائی گئی ہے گریشتہ سال آٹھ سو اکڑ پر محیط تھی اس سال دو سو اکڑ کو بڑھایا گیا ہے اس سال سات لاکھ جانوروں کی یہاں پر گنجائش ہے اب تک سوہ تین لاکھ کے قریب جانور یہاں پر آ چکا ہے لیکن سب سے جو حیرانگی کی بات ہے وہ بات یہ ہے کہ اب تک صرف یہاں پر پچاس ہزار کے قریب جانور آپ نے ایسو پیس کا سوال کیا تو ایسو پیس یہاں پر انتظامیہ کی جانے سے تو پوشش کی جاری ہے کہ عمل درامت کرایا جائے لیکن یہاں پر ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا یہاں پر لوگ جو ماس جو لگاتے ہیں گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں اس کے بعد اتار دیتے ہیں یہاں پر ہوتلز پر بیٹھ کر کھانے کھا رہے ہیں لیکن ایسو پیس جو ہے عمل نہیں ہوا رہا جو خاصہ خطرناک ہو سکتا ہے ابھی جو ہے کافی ٹائم باقی ہے خریداری کے والے سے آج جو ہے چاند نہیں ہو سکا تو ابھی گیارہ دن باقی ہیں اکثر ایسا دیکھنے میں آیا کہ جو آخر میں جو شہری خریداری کرتے ہیں اس وقت یہاں پر خریداری نہیں ہو رہی جانور خاصہ مہنگا ہے لوگ دعائے کر رہے ہوتے ہیں کہ آخر میں جا کر خریدیں گے وارش ہو جائے گی ریٹ نیچے آجائے گا اچھا نہیں یہ تو بیسے ایک نورمنٹ رینڈ رہتا ہے جانورانس لوگ بڑے قریب جا کے جو ہے وہ خریداری کرتے ہیں لیکن اس کا ایک ایک وجہ کرونا بھی ہو سکتا ہے تو دانیال یہ بتائیے گا کہ منڈی میں لاہور کی منڈی میں گہاک موجود ہے بیوپاری کا کیا کہنا ہے کہ کیا وہ افیکٹ ہوا ہے کرونا کی وجہ سے جب ایک کو علی حیدر صاحب اس وقت ہم موجود ہیں سب سے بڑی منڈی جو کہ شاپور کانچہ میں موجود ہے اسی کے ساتھ ساتھ لاہور میں بارہ جو منڈیاں ہیں وہ لگائی گئی ہیں لاہور کے اندر لیکن صورتحال یہ ہے کہ ایسو پیس پر کوئی خاص عمل درامت یہاں پر اس طرح سے دیکھنے میں نہیں آرہا جو کیا جا رہا ہے کیٹل مارکٹ کے لیے جو خاصے ایسو پیس جو ہے وہ پنجاب حکومت نے جاری کیے تھے جن کے اندر یہ تھا کہ جو بچے اور بڑھے ہیں وہ منڈیوں کے اندر نہیں آئیں گے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ بچے بھی بزد ہیں کہ انہوں نے یہاں پر آنا ہی آنا ہے اور کوئی یہ بھی وانے کو تیار نہیں ہے کہ وہ اب بڑا ہو گیا ہے دوسری بات یہ کہ جو ماسک پہننے کی لازمی ہے کہ ماسک پہن کے آنا ہے تو ماسک بھی پہن کے یوزیلی جو ہے وہ لوگ یہاں پر نہیں آرے تھرمل سکیننگ سے چیکنگ کی جائے گی وہ بھی یہاں پر نہیں کی جاری منڈیوں کے اندر جو ظل انتظامیہ ہیں انہوں نے یہ کوشش تو ضرور کی تھی کہ ہم جو ہے جانبجوں کو فاصلے سے کھڑا کریں گے تاکہ رس یہاں پر وہ نہ لگے لیکن پھر بھی لوگ جو ہے وہ ایک رسک کرتے ہیں ایک میس کریٹ کرتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں اب بیوپاری جو ہے دوسری طرف وہ بھی ظاہر ہے سادہ مزاج کے لوگ ہیں ان کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ ماس پھیننا ہے سوشل ڈسٹینسگ کرنی ہے وہ اسی طرح سے یہاں پر جو ریڈز ہیں وہ چل رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو منڈیا لگائے گی چونکہ بارش کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ صورتحال کافی خراب ہوگی تھی تو یہ بھی شکوا کرتے ہوئے انہیں ظرار ہیں کہ انہیں پوچھا نہیں گیا بالکل ٹھیک اچھا کراچی میں بھی یہی صورتحال ہے کہ ایسو پیس فالو نہیں ہو رہی لاہور میں بھی یہ صورتحال ہے انفیق شانواز صاحب اندائی عدب کے ساتھ آپ نے بھی ماس نہیں لگایا ہوا ایسو پی کو ہمیں بھی فالو کرنا چاہیے خیر اچھا یہاں پر بھی گھاک کم ہے کیا کراچی میں بھی گھاکوں کا یہ مسئلہ ہے آپ کی آواز دوبار دی میں ایک تو میں نے ریکویسٹ آف سے کی کہ آپ کی صحت کی مجھے بڑی فکر ہے بہتر ہے اور گھاک کیا ہے منڈی میں سے بلکل ابھی ہم نے ایسو پیس کا مکمل طور پر خیال کیا تھا لیکن این وقت یہ دھوکہ دے گیا ہے اور اس کا جو ریبن ہے وہ ٹوڑ گیا ہے تو ماس میرے پاس ابھی بھی موجود ہے اگر آپ کا نظر آ رہا ہوگا لیکن جیسے ہی آپ سے پاری گوں اس کے بعد میں نیا ماس ضرور استعمال کروں گا گھاکوں کی بات کر رہے ہیں آپ جو خریداروں کی بات کر رہے ہیں تو خاصت کم روجان ہے میں نے آپ کو تناسب بتا دیا تھا کہ اب تک سوہ تین لاگ یا ساڑھے تین لاگ جانور یہاں پر آ چکا ہے لیکن خریداری صرف پچاس ہزار ہوئی ہے جو گرشتہ سالوں کے مقابلے میں خاصی کم ہے اور یہ جو خریداری ہوئی ہے اس میں جانور میں گائیں بیل اور دیگر جو ہے اونٹ شامل ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے منڈی خاصی چڑھی ہوئی ہے لوگ کے بعد پیسے نہیں ہیں کرونا وارث نے لوگوں کی معاشی جو حالت تھی وہ بری کر دی ہے کمر توڑ دی ہے ان کی تو لوگ یہاں پر آتے ہیں ونڈو شاپنگ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں میں اس وقت جو مین بلوک میں موجود ہوں بلوک نمبر ون کہلاتا ہے یہ وی آئی پی بلوک ہے اس منڈی کے اندر بائیس وی آئی پی بلوک بنائے گئے ہیں جہاں مہنگے ترین جانور ہیں صرف لوگ وہاں پر آتے ہیں سیلفیز لیتے ہیں ریٹ پوچھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں باقی جو بلوک سے وہاں پر جو ہے جانور کی خریداری ہمیں کم دیکھنے میں آ رہی ہے اور لوگ خاصے پریشان ہیں کوئی کہتا ہے کہ ہم کوئی چھوٹا جانور لے لیں کوئی کہتا ہے کہ ہمیں جانور ملی نہیں رہا اس بار جو ہم حصے کی گائے کر لیں گے تو خاصی اس بری صورتحال ہے لوگ جو ہے پریشان ہیں ممکن ہے کہ اینڈ میس کے ریٹ کم ہو جائیں لیکن ابھی تو فلحال ایسا ہے کہ آپ جانور بڑی ہی مشکل سے ڈونڈ پائیں گے بلکو چھیک اچھا میں ایک بار بار اعلان بھی سن رہا ہوں میرے خالقہ غالباً وہ کراچی کی منڈی سے مجھے آواز آ رہی ہے کہ ماسک پہنیں سنیٹائزر لگائیں بڑی اچھی بات ہے یہ اعلان کے جا رہا ہے لاہور چلتے ہیں دانیال یہ بتائیں جانور ابھی معمول کے مطابق کی قیمت ہے اس کی جیسے پہلے عید پہ ہوا کرتی تھی یا اب کی بار کوویڈ کی وجہ سے مہنگے جانور مل رہے ہیں یہاں پر علیہ عزیز صاحب لگ تو ایسے رائے کہ کوویڈ کی وجہ سے جانوروں کی جو قیمتیں ہیں وہ زیادہ ہو گئی ہیں اس کی بات اس بات کی کچھ سمجھ نہیں آرہی لیکن پھر بھی یہاں پہ جو ہم نے ریٹس کا پتا کیا جو بکرے یہاں پر آئے ہوئے ہیں درمیان درجے کے جو یہاں پر سیل کر رہے ہیں بیوپاری ان کی قیمت جو ہے وہ پچاس ہزار سے شروع ہوتی ہے اور پھر اس سے اوپر جاتی ہے اس کے بعد جو گائیں ہیں جو ویڑے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ جو بیچنے ہیں ان کی قیمتیں جو ہے وہ ایک لاکھ سے شروع ہوتی ہیں موسیقی